دوستو ہمارا یونیورس اور ہماری پرتوی عجیب و غریب چیزوں سے بھری پڑی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تین عجیب دیشوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کیا ایسے دیش بھی دنیا میں موجود ہیں اور ہاں دوستو نمبر تین جرور دیکھنا وہ تھوڑا خاص ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک ارمینیا ارمینیا ایک بہت شوٹا دیش ہے یہ دیش اس کی خوبصورتی اور سنسکریٹی کے لیے جانا جاتا ہے دوستو ارمینیا وہ دیش ہے جس نے سب سے پہلے عیسائی درم کو اپنا راشتریہ درم بنایا تھا دنیا کی سب سے پہلے چرچ بھی اسی دیش میں بنائی گئی تھی آج کے ٹائم میں ہر دیش ایجوکیشن کے معاملے میں ترقی کر رہا ہے ہر دیش کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے دیش کے ناغرک پڑے لکھے ہوں پر اس دیش میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ چیس کو کمپسلری سبجیکٹ بنا دیا گیا ہے اس دیش کا ہر ناغرک چیس بہت اچھے طریقے سے کھیل لیتا ہے دنیا کی سب سے لمبی کیبل کار لائن ارمینیا میں موجود ہے جس پر بیٹھ کر ارمینیا کی ایک بڑے حصے کی یاطرہ کی جا سکتی ہے اس کیبل کار کا نام گنیز ورڈ رکار میں بھی درج ہے ارمینیا دنیا بر میں شراب سپلائی کرنے والا پہلا دیش ہے آج بھی اس دیش میں بہت ادھک مطرہ میں شراب بنائی جاتی ہے آپ کو جان کر ہے ایرانی ہوگی کہ ارمینیا ایک وکسٹ دیش ہے پر پھر بھی یہاں کی کرنسی بھارت سے کم ہے نمبر دو نورتھ کوریا دوستو نورتھ کوریا ایک ایسا دیش ہے جسے نرک بھی کہا جاتا ہے ہر دیش کے کچھ رولز اور لاؤس ہوتے ہیں اور اس دیش کے رولز پوری دنیا سے الگ ہیں اس دیش کو نرک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس دیش میں آپ اپنی مرجی سے بال تک نہیں کٹوا سکتے وہاں کی سرکار نے کچھ ہیئر سٹائلز اپروو کیے ہیں جو لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں لوگ بس انہی ہیئر سٹائلز کے مطابق ہی بال کٹوا سکتے ہیں آپ ہماری یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں پر نوتھ کوریا کے لوگ اس ویڈیو کو نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ اس دیش میں یوٹیوب اور فیس بک جیسی ایپس بین ہیں وہاں پر انٹرنیٹ پر صرف وہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو وہاں کی سرکار چاہتی ہیں وہاں کے لوگ کسی دوسرے دیش کے لوگوں سے بات نہیں کر سکتے وہاں کی میڈیا بھی سرکار کے انڈر ہے اور سرکار انہیں آرڈر دیتی ہے کہ وہ سرکار کے بارے میں کچھ بھی غلط پرسارت نہیں کر سکتے پوری دنیا میں آج دو ہیار انیس چل رہا ہے پر نوتھ کوریا ایک ماتر ایسا دیش ہے جہاں سال ایک سو آٹھ چل رہا ہے کیونکہ اس دیش کا اپنا خود کا کلنڈر ہے یہ دیش خود کو ساری دنیا سے الگ سمجھتا ہے نوتھ کوریا میں تین پیڑی والا گھٹیا قانون بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان وہاں پر قانون توڑتا ہے تو اس انسان کے پتہ اور اس کے بیٹے کو بھی سجا دی جاتی ہے انہی سب کارنوں کے چلتے نوتھ کوریا کو نرک بھی کہا جاتا ہے نمبر تین ادر ورلڈ کینگڈم دوستو آپ سب نے کہیں نہ کہیں یہ پڑا اور سنا ہوگا کہ اتحاس میں محلاؤں پر بہت ظلم ہوتے تھے محلاؤں کو کیول بھوگ بلاس کی وسطو سمجھا داتا تھا اور انہیں قریدہ اور بیٹا جاتا تھا پر کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج کے ٹائم میں بھی ایک ایسا دیش ہے جہاں پرشوں کو عورتوں کی گلامی کرنی پڑتی ہے وہاں کا شاسن عورت کے ہاتھ میں ہے اور اس دیش کا ہر آدمی عورتوں کا گلام ہے پرشوں کو گلام بنا کر رکھنے والے اس دیش کا نام ہے اتھر ورلڈ کینگڈوم جو انیس سو شیانمے میں ایک یوروپی دیش سے الگ ہو کر بنا تھا حالانکہ اسے دیش نہیں کہا جا سکتا کیونکہ دنیا کے انہیں دیشوں نے اسے دیش کا درجہ نہیں دیا پر اس کے نوازی اسے دیش مانتے ہیں اس دیش کی رانی پیٹریشیا ون ہے اس دیش میں پرشوں کا پرویش کیبل گلاموں کے روپ میں ہی ہوتا ہے یہاں پرشوں کو گلاموں کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا اس دیش میں دوسری دیش سے آئے پرشوں کو رانی کے بیٹھنے کے لیے صوفہ بننا پڑتا ہے اسے دیش میں پرش اپنی مرجی سے شراب نہیں پی سکتے اگر انہیں شراب پینی ہے تو پہلے اپنی مالکین کے پیروں پر شراب چرانی ہوگی اور اس کے بعد ہی وہ شراب پی سکتا ہے اسے دیش میں محلاؤں کی اجاجت کے بینا پرش کوئی بھی کام نہیں کر سکتے اگر کوئی پرش ایسا کرتا ہے تو انہیں سخت سجا سنائی جاتی ہے دوستو یہ تھے ہمارے آج کے دین عجیب و گریب دیش آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کومنٹ میں جرور بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں